پیارے دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مسلمان قیدی اور پولیس والے کا واقعہ سنانے والے ہیں مسلمان قیدی کے ساتھ جیل میں کیا ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستوں اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو آگے بڑھنے سے پہلے اسی لائک کر لیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں یہ واقعہ ایک پولیس والا لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری جیل میں ایک قیدی کو لائیا گیا وہ پچیس یا چھبیس سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا جسے قتل کے الزام میں دو تین دن پہلے ہی جیل میں لائیا گیا تھا اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا اس لئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دو تین پیشیوں کے بعد ہی اسے موت کی سزا سنا دی جائے گی پولیس والا کہتا ہے کہ پہلے دن ہی سے میرا لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا لیکن ہمیشہ اس کے ہونٹوں پر ایک دل جیت لینے والی مسکرہات ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے عدب اور نرم لہجے سے بات کرتا تھا اس قیدی کے بات کرنے کے انداز سے مجھ جیسا سخت انسان بھی دو تین دن میں اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا پولیس والا آگے کہتا ہے کہ ایک دن وہ نوجوان قیدی نماز پڑھ رہا تھا اور سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگا میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ وہ اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جس سے دعا مانگ رہا ہے وہ اس کے سامنے موجود ہو پولیس والا بتاتا ہے کہ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر وہی پیاری سی مسکراہت آگئی وہ مسلے سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہر بار کی طرح میرا حال پوچھا آج میرا لہجہ کافی نرم تھا باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے قتل جیسا جرم کیا ہے کیونکہ مجھے اس کے انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم بھی کر سکتا ہے اس نے کہا ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو پھر میں ایسا غلط کام کیسے کر سکتا ہوں میں نے سوالیا نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیار دیتا ہے تو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہوتے ہیں لوگ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس نوجوان قیدی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے قتل کر دیا اور اتفاق سے میں بھی وہی پر موجود تھا اس نے الزام مجھ پر لگا دیا اور جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے اور اس طرح میں جیل آ گیا پھولیس والا بتاتا ہے کہ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے گھر والوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس نے کہا گھر والوں نے اپنی بہت کوشش کی لیکن وہی بات ہے کہ زمانے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے اتنا کہہ کر وہ نوجوان پھر سے مسکرانے لگا مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی میں نے اس سے کہا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں تمہیں سزائے موت سنا دی جائے اس نے کہا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا میں نے اللہ کے سامنے اپنی ارزی رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں اس نے کہا میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا اس نوجوان کے ہر لفظ سے محبت تپک رہی تھی میں نے اس سے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو تو اس نے جواب دیا جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں پولیس والا کہتا ہے کہ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا میں بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ کی ذات پر اتنا یقین شاید ہی کسی نے دیکھا ہو تین دن اور گزر گئے اسی دوران اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آئے وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا ماں کا رو رو کر برا حال تھا لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی وہ نوجوان گھر والوں کو لگاتار سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھ دی ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اللہ تعالی مجھ پر ضرور کرم فرمائے گا پولیس والے نے بتایا میں نے اللہ کی ذات پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑا ہی تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتر دل کو بھی پگلا کر رکھ دیتی ہے اس کے بعد جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا تو اسے ایک دن پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس شخص نے خود قتل کر کے اس لڑکے پر الزام لگایا تھا وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اسے بہت زخمی حالت میں اسپتال لی جایا گیا کافی گھنٹوں کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اس کو اس کے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی اس عالم میں اسے کچھ یاد آیا وہ چیک کر ڈاکٹر سے کہنی لگا میری ویڈیو بناو اس کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی بار بار کہنے پر ڈاکٹر نے نرس سے ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنا جرم قبول کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن ضرور لے کر جائیں گے شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو اپنے ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا اب اس طرح یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ آدمی مر گیا عدالت میں ویڈیو پیش کی گئی اور اس نوجوان کو باعزت بری کر دیا گیا آگے پولیس والا کہتا ہے میں عدالت میں کھڑا گمسم سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے ہی مدد کر سکتا ہے اس کی ساری ہتکڑیاں کھول دی گئیں اور ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے سے لپٹ گئی ماں کی آنکھوں میں بھی عجیب طرح کے آنسو تھے اور آج اس نوجوان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑا اور اس طرح سے اس کی مدد کی گئی تھی جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا پولیس والا آگے کہتا ہے کہ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں سبحان اللہ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو لوگ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد فرماتا ہے اور یقیناً اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہے اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اللہ حافظ